بات ہو رہی ہے زمنی انتخابات اور ان پر جو اعتراضات اٹھتے ہیں اس کے بعد سر تاج گل صاحبہ یہ این اے 249 ایک اگزامپل ہے اس سے پہلے میں نے ڈسکا کی بھی اگزامپل دی کچھ جگہ پر ٹھیک بھی ہوتا ہے کچھ جگہ پر بہت زیادہ اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات ہوں آج ایک کمیٹی بھی بنائی اصلاحات تو تو بھی آسکتی ہیں جب آپ ان سے بات کریں ان کو ساتھ بٹھائیں وہ تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو پھر کیسے ہو گا یہ کام اچھے دیکھیں نا رحمان ابھی ہم نے سب نے دونوں پیپس پارٹی اور پی ایم اے لینے اور ہم نے اپنے اپنے آرگیومنٹس دیئے بڑی ڈیسینس کے ساتھ آگ بریک میں بڑی آسانی سے گئے آپ نے کہا کہ میں آپ کو بھی سب کو الیکشن کے اوپر اعتراض ہے کراچی والے کے اوپر اور ملیڈسکا والے کے اوپر اعتراض ہے اب یہ کہ اگر ہر الیکشن متنازہ ہے ہر الیکشن کو پر اعتراض ہے جتنے والے کے کوئی جیت کو نہیں مانتا اور ہارنے والے اپنی ہار تسلیم نہیں کرتے اگر ہر الیکشن کی کسی الیکشن کی ریسپیکٹ نہیں ہے عزت نہیں ہے کسی ہاؤس کی عزت نہیں ہے اور سنیٹ کے الیکشن کے اندر بھی جو ہوا سارے دنیا کو پتا ہے کسر از امیروں کی غرید و فروغت کی گئی اور اس ملک کے اندر جب بھی الیکشن ہوا ہر ایک نے اعتراض اٹھائے اور پانچ سال پر اپوزیشن اسی بات کو روتی ہے کہ جی ہم نے تو یہ تو الیکشن متنازہ تھا اب پریکٹیکلی آگے بڑھنا ہے آگے آگے موگ کرنا ہے آگے موگ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر الیکشن کو متنازہ بنائیں ہر الیکشن کے اوپر رونا پٹنا ڈالا جائے ہر الیکشن کو اوپر بین کیا جائے آگے بڑھ کے 23 کا الیکشن آنا ہے اور اس میں کیا آگے ہونا چاہیے واحد پرائیم سٹر عمران خان ہے جنہوں نے آپ کو سلوشن دیا ہے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سٹینڈنگ کمیٹی میں آئیے سٹینڈنگ کمیٹی بھی پرامپل 2020 الیکٹرال ری فارمز کا بل پڑا ہوا ہے اچھا اس ری فارم میں سب سے پہلی چیز جو ابھی ہم الیکشن کمیشن کا کہہ رہے ہیں کہ سن کا عملہ وہاں پہ ہے تھا دس کا ہمیں ہم کہہ رہے ہیں ناروال سا ہے تھا سوال تو وہی سے پیدا ہوتا ہے ہماری جو 49 چیک ہیں اس میں سب سے پہلا پڑی ہے کہ الیکشن کمیشن کی فائننشل ایٹانومی ہونی چاہیے کہیں سے اس کو مول کے لوگ نہ لینا پڑے اس کو پیسر نہ لینا پڑے اس کا اپنا بجٹ ہونا چاہیے اس پہ بٹ وہ کب آرڈیننسز کے ذریعے تو نہیں ہونا آپ یہ دیکھیں چینڈیز تو آرگومنٹ آپ کا بڑا اچھا ہے چینڈیز آپ لانا چاہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ نظام بدل لیں مگر وہ آرڈیننسز کے ذریعے تو میرا خیال ہے مشکل سے ہو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پورا الیکٹرالی فارمز کا 2020 کا ہمارا دل ہے اس کے دفرنٹ حیثے وہ مہوں آپ کو بتاتے ہیں اس کے دفرنٹ حیثے میں صرف یہ کہہ رہی ہوں جب آپ میرے کولیس کے پاس جائے کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ ایسان اقبال صاحب اور شہباز شریف صاحب تو اس کو بلکل ہی ریجیکٹ کر چوئے ہیں اور وہ الیکٹرانک مشین کے اوپر میں ذرہ ان کو چیزیں پڑھانا چاہتی ہوں کہ آپ کو پیملین کو یا پیپلس پارٹی کو یا ہماری جو پوزیشن ہے اس کو فائنینشل ایٹانومی جو اس کی یہ کیا اتراز ہے اچھا ایک کام یہ کر لیتے ہیں ان کے اترازات سننے پھر پہلے میں صرف چیزیں رکھتی ہوں ای ووٹنگ ہے آپ کو اس کے اوپر کیا اتراز ہے جس کی یہ پیپر ٹریل بھی موجود ہے اگر آپ کو اس کے اوپر اتراز ہے ای ووٹنگ آپ کہہ رہی ہیں تیسرا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اسی لاکھ سے زیادہ پاکستانی باہر رہتے ہیں ہمارے دن کے اندر اوورسیس پاکستانیوں اگر آپ ان سے پیسے منگوا سکتے ہیں حقہ لال کی کمائی وہ پاکستان ریمیٹنس بجوا سکتے ہیں تو آپ اس کو ووٹ پہا سکتے ہیں چوتھا صرف الیکشن کمیشن کے عملے کو پر ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ پندرہ دن پہلے تائینات ہوگا اس کو پر تمام پارٹیوں کے اتراز کا جواب ہوگا اور پانچ ہمارے پولنگ ایجنٹس وہاں پہ جائیں گے اور جو الیکشن کمیشن کو پر عملے کو پر اتراز کرے گا وہ اس علاقے کا بھی نہیں ہوگا اگر سندھ کے اندر الیکشن ہو رہا ہے تو وہ کے پی یا کسی اور سبسے آئے گا سندھ کے اندر وہاں پہ الیکشن یہ تو ایک ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے برد اصولاً تو یہ تین چیزیں ہیں ایک فنانچل اٹانومی ہے ای ووٹنگ اور آور سیزیں اور دو آرڈیننس جو آئے وہ اس سے متعلق ہے آگر رفی اللہ صاحب آپ سے ذرا شروع کرتے ہیں تو میں ذرا ان سے پوچھتی ہوں کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہر الیکشن کے بعد ہم نے رونا پٹنا نہیں ہے تو آپ اس میں سے اگر یہ اترازات ہیں اس کو پر ڈیبیٹ کریں قائمہ کمیٹی میں پڑھا ہوا آئیں اور اس کو بہتر کریں جی آگر رفی اللہ صاحب ہو سکتی ہے ڈیبیٹ اور جو الیکشن کو اگر کوئی قابل قبول ہم نے نتائج کو بنانا ہے تو کیا کرنا چاہیے اگر ان کی اصلاحات آپ کو نہیں مندلیں پہلے پہلے تو میں ذرا شاید گل صاحبہ کا بہت مشکور ہوں کہ یہ مانتی ہے کہ الیکشن جو ہے اس پہ اترازات صحیح تھے اٹھارہ کی بھی صحیح تھے یہ ساری باتیں یہ مان نہیں ہے کہ صحیح تھے اور خاص طور سے وہ جو سینیٹ کلیکشن جس میں کیمرے پکڑے گئے ہیں یہ خود بھی منتخیب ہو کے آئے ہیں لیکن اب میں آپ کو آپ دونے بھی منتخیب ہو کے آئے ہیں کیسے دکھتے ہیں آگر کا میرے پہلے پکڑے گئے ہیں ہاؤس کے اندر جس طرح انہوں نے کہا کہ ہاؤس کو بے توکیر کیا جاتا ہے اب اگر ہم نے واقعی سن پہ اگر ہم نے واقعتاً اگر ہم نے واقعی اس ملک کے لئے کچھ کرنا ہے تو دیکھیں اس کی زندہ مثال جناب عاصف علی زرداری صاحب دیکھے گئے ہیں اٹھارویں ترویم جب ہم نے کی تو ہم نے اس ہاؤس میں کوئی بندہ چھوڑا نہیں جس کو ہم نے مطمئن نہ کیا اور جس بندے کو ہم نے اعتماد میں نہ لی ہو کسی ممبر کو کسی پارٹی کو کسی ایک شخص کو ایسا نہیں تھا جس کو ہم نے یہ چیز باور نہ کرائی لوجک کے ساتھ اور اس کے بعد آج دیکھیں اس کے سمرات پورا ملک اور بائیس کورور عوام لے رہی ہے اور اس کا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اور زیادہ فائدے نظر آئیں گے اگر واقعی گورنمنٹ سیریس ہے اگر واقعی گورنمنٹ چاہتی ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس دونوں آوسز کے ممبران کے ساتھ سیریس مجھے مجھے آگا رفضل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تجاویز ٹھیک ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تجاویز ٹھیک ہیں پہلے تو اس بات پر اگری کریں دیکھیں میں یہ نہیں کہنا نہیں نہیں تجاویز دیکھیں تجاویز تو ابھی جب سامنے آئیں گی تو پتہ چلیں گے کہ ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے طریقہ کار کے اوپر بات ہونی چاہیے اور اس میں کیا روز ہونے چاہیے کیا ریگولیشن لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ کی سیریسنس شو ہونی چاہیے کہ آپ واقعتا یہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ پرسیپشن نہیں بنانا چاہ رہے ہیں یہ آپ صرف جو ہے پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تک اس ہاؤس میں کوئی ایک چیز اٹھا کے دیکھیں جس میں پاک فوج کی یا جو اوپر سے ڈنڈا ہو تو وہ انہوں نے سب نے مل کے اور اس میں بالکل جہاں پر وہ آپ پر پھر یہ تمام پارٹیوں کے ہیڈز کے پاس گھروں پہ بھی گئے دفتروں میں بھی گئے ادایت ملی ہے لیکن جب بائیس کروڑا عوام کی بات آئی ہے تو وہ انہوں نے انہ کا مسئلہ بنایا ہے اگر یہ انہ کا مسئلہ اس ملک کے لیے چھوڑ دیں اس ملک کے الیکشنل رفارم کے لیے اس ملک میں بہترین لوگ کے لیے یہ بیٹھیں تو تمام میں نہیں سمجھتا کہ ساؤس میں ایک بندہ کوئی ایسا ہو جو نہیں چاہتا ہو کہ اچھے رفارمز ہو لیکن آپ کو آنا چھونڈی پڑے گی آپ کو پولیٹیکلی طریقے سے آنا پڑے گا اچھا ٹھیک ہے نیال آشمی صاحب الیکشن ایسے ہونے چاہیے جیسے ہوتے ہیں یا آپ کی نظر میں کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے الیکشن کرانے کا جس سے یہ الیکشن بہتر ہو سکتا ہے اچھے اس سے پہلے کہ طریقہ آپ کو بتاؤں میرے بھائی آگا رفی اللہ نے کہا کہ اوپر سے ڈنڈا کہاں سے آیا یہ بتائیں کون سے ڈنڈا ہے آگا سب کو بتائیں میں نے تو نام لیا ہے بھائی میں نے تو نام لیا ہے آپ کو پتا ہے کہ میں ڈکی چھوپی بات نہیں کرتا میں نے نام لیا ہے اور میں نے بتایا ہے اور وہ اس کا ذکر تمام پولیٹیکل لیڈر کر چکے میں کوئی لڑکی ٹپنی بات نہیں کر رہا میں نے اوپنلی ساری بات کی ہے آپ رحمان بھائی پر رائن کریں ہم اور آپ گزارہ کھلیں کہ پیمرہ پیمرہ کا لوٹس صبح مل جائے گا ان کو خود دمہ دار ہیں آپ اپنی کہیں کا خود دمہ دار ہے جی نیال آشمی صاحب میں تابہ دار میں تابہ دار لیکن نیال بھائی نیال بھائی نیال بھائی نیال بھائی دوبارہ ہمت نہیں کریں گے ایک ورطبہ سپریم کورٹ سے یہ ڈانٹ اپڈ کھا چکے آپ دوبارہ ہمت نہیں کریں گے سر ڈیبیٹ پر آ جانے آپ اس ڈیبیٹ کو کہیں لے کر جا رہے ہیں میں تو آپ سے الیکشن کا پوچھ رہا ہوں کہ الیکشن ایسے ہی کروانا ہے یا الیکشن کسی اور طرح سے کروانا چاہتے ہیں نہیں نہیں میں آگا صاحب میرے بھائی ہیں ہم ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں یہ ایک بات میں اور آگا ایک بات رشت شور کہ ساری زندگی یہی ہمت کریں گے کیونکہ حق کے لیے کھڑا ہونا ہے حسینیت کے ساتھ ہم یہ زندگیت قابلہ میں نہیں تو اب الیکشن اسی طرح سے نہیں کروانا مگر آپ کو ایک بڑے مدداری بات بتا ہوں بڑے سبر سے سنیے گا کہ آج اور کل جناب عارف الوی صاحب کا بیان چل رہا ہے کہ میں نے کیا ہم نے بنایا ہے اب یہ کوئی پوچھے صدر مملکت سے کہ صدر مملکت آپ مملکت کے صدر ہیں یا کسی پارٹی کے صدر ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ الیکٹنگ مشین گلائے ہم نے ہم آپ ٹھوپنا چاہ رہے ہیں ہم کو ہم سب پہ آپ میں ہیں آپ ہم نہیں ہیں ہم سب ملہ اگر ہوتے ہیں تو ایک تو ان کی انٹینشن کلیئر نہیں ہے دوسری یہ ان کی پاور الیکشن کمیشن کے پاور کو گریپ کرنا چاہتے ہیں ایوانِ صدر میں بیٹھ کیا سادش تیار ہو رہی ہے کہ اگلا ہم الیکشن جیتنے کے لیے الیکٹرونک مشین کا استعمال کریں گے جس میں ہم ایک چپ بدلنے کی بات ہے کہیں کانگوٹا کہیں ووٹ نکل جائے گا تو یہ پوری ایک منصوبہ سازی ہے ایک جال سازی ہو رہی ہے کہ اگلا الیکشن کیسے چھوڑی جائے اور الیکشن کمیشن کے اختیارات کو سلب کرنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن نہیں کہہ رہا یہ کہہ رہا ہے ہم کریں گے ہم کریں گے بھائی آپ کون ہیں آپ کرنے والے آپ الیکشن کمیشن ہیں اب رہ گیا اوورسیس پاکستانی بلکل ان اوورسیس پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ رکھتے ہیں ڈویل نیشنل ایٹری نہیں رکھتے ہیں جو کسی ضرورت کے تحت وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ پاکستان کے لئے بہتری کر رہے ہیں وہ ضرور آپ نے ایک ایڈیا ہو امریکہ ہو کہیں بھی آپ نے ایک اعتراض اٹھایا نیحال بھائی آپ نے ایک اعتراض اٹھایا آپ نے کہا الیکٹرونک ووٹنگ مشین ایک سازش ہو سکتی ہے ان کا الیکشن کو چوری کرنے کے لئے اسی لاکھ نہیں پھر ایک کروڑ اسی لاکھ ووٹ لے آئیں گے چال سازی سے چونکہ انہوں نے کہا ہم نے یہ پروگرام ترکی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹنگ مشین وہ نہیں ہونی چاہیے اس کی جگہ پھر کیا جس طرح سے ابھی ہوتا ہے اسی طرح سے ہونا چاہیے یا کوئی اور بہتر آلٹرنیٹیو بھی ہے آپ کے پاس یہ بنا رہے ہیں ووٹنگ مشین یہ بنا رہے ہیں آگا بھائی اور بھائی ایک الیکشن کمیشن کو تلانا چاہتے ہیں نہیں جیسا آج ہو رہا ہے ادارے مداخلت نہ کریں الیکشن کے ریزلٹس میں الیکشن کے پروسس میں سارے ادارے کسی زمانے میں ڈی سی صاحب کیا کرتے تھے کبھی اسیٹو صاحب کیا کرتے تھے کبھی لاو انفورسنگ ایجنسز کرتی ہے کبھی کوئی کرتا ہے کبھی عدلیہ کیا کرتی تھی یہ بند ہونا چاہیے اسیبلشمنٹ کرتی تھی لوگوں کا فیصلہ کیا ہے اس کو صحیح طرح سے آگے سامنے آنے کے لیے بھی تو ہمیں کوئی طریقہ کار وضع کرنا ہے اب وہ اسی طریقہ کار پر بحیث ہو رہی ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو امپاورٹ کریں گے یہ اہوانے صدر میں بیٹھ کر رولنگ پارٹی نہیں بنا سکتی ہے وہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کریں گے چلے میں ایک منٹ مجھے دیں میں ذرا آئیے آگر رفی اللہ سے ذرا سنوں یہ کیا کہہ رہے ہیں جی رفی اللہ رحمان بھائی دیکھیں ہمیں الیکشن ریفارمز پر کوئی اطراض نہیں ہے آپ کو میں ایک چیز کی وضاعت کرتا چلوں کہ ہم وہ جو کہتے ہیں نا دودھ کا جلا ہوا دھئی کو بھی پھوکتا ہے یہ ایشو یہ ہے کہ آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کی توصیح سے پوری قوم سنیں ایک وائد پارٹی ہے پی ٹی آئی جس کو نادرہ کا ایکسس حاصل ہے وہ اوٹر لسٹوں کا باقی کسی ایک پارٹی کو نہیں حاصل ہے یہ ادارہ نادرہ کا کوئی ذرغریت غلام ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کے پاس سسٹم موجود ہے نادرہ کا یہ اٹھارہ میں بھی اور اس سے پہلے والے الیکشن میں اور ابھی بائی الیکشن میں بھی یہ ان کے پاس ایکسس ہوتا ہے نادرہ کا جو اوٹر لسٹ ہے ہم سارے جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے فوٹو کاپیوں پہ کام چلا رہے ہوتے ہیں ہمارے ورکر لکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ جناب سارے کے سارے ان کے پاس نادرہ کا پورا ڈیٹا ایکسسس ان کے پاس موجود ہے تو پھر ایسی سچویشن میں آپ پہ اتبار نہیں کیا جا سکتا آپ کو اس چیز کے لیے آپ کو اکاؤنٹی بیلٹی کے لیے آنا پڑے گا آپ کہیں کہ بلکل میں بھی سلینڈر پارٹی ٹی آئی سلینڈر ہوتی ہیں اور اس کے ایک بہت 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 ہے اپنے فورنگ فنڈنگ کیس کا فیصلہ تو نہیں ہوتا کا ان سے میں بریک کے بعد پھر آپ ڈیٹیل کے ساتھ جواب رسپونڈ کیجئے گا میں سر ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد آپشنز دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں ایک اچھا شفاف الیکشن کرانے کے لیے جس کے نتائج سب کو تسلیم ہو سارے تسلیم کر لیں اس بریک کے بعد آتا ہے